شہیب ملک وہ پہلے پاکستانی کرکٹر ہیں نہ ہی آخری جنہوں نے ایک بھارتی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسایا پاکستان کے سابق ٹیسٹ اوپنر محسن حسن خان وہ پہلے کرکٹر تھے جنہوں نے ایک بھارتی اداکارہ رینا روائے سے شادی کی اور اپنا گھر بسایا آئیے آپ کو ان پاکستانی کرکٹر کے حوالے سے بتائیں جنہوں نے غیر ملکی لڑکیوں سے شادیاں کی قومی ٹیم کے سابق کپتان اور ملک کے موجودہ وزیراعظم عمران خان نے 1995 میں ورطانوی خاتون جمائمہ گورڈ سمیت سے پسند کی شادی کی اس وقت وہ ایک صحافی کے طور پر کام کر رہی تھی وہ ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی ہیں عمران خان سے شادی کے بعد وہ جمائمہ خان ہو گئی ان کے دو بیٹے ہیں سلمان خان اور قاسم خان یہ شادی نو برس تک قائم رہی اور 2004 میں ان میں الیت کی ہو گئی 1983 میں پاکستانی کرکٹر موسین خان نے بھارتی ادھکارہ رینہ روائے سے ویار رچایا ان دنوں دونوں اپنے کیریر کے عروج پر تھے عمران خان کی قیادت میں 1982 میں پاکستان نے جب پہلی بار لارڈ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی تو موسین خان کو ڈبل سینچری بنانے پر مین آف تی میچ قرار دیا گیا شادی کے بعد موسین خان نے کئی بھارتی فلموں میں کام کیا جن میں بٹوارہ، فتح، گنے گار، کون، ساتھی، لوٹ صاحب وغیرہ شامل ہیں تاہم یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی اور دونوں میں الیتگی ہو گئی شادی سے موسین خان کی ایک بیٹی ہے مدسر نظر نے پہلی شادی میں ناکامی کے بعد دوسری شادی زہرہ جان محمد سے کی جو کینیا کی رہائشی ہیں زہرہ جان محمد پہلی خاتون ہے جو کینیا کے کرکٹ بورٹ کی سربراہ بن گئی مدسر نظر سے ان کی پہلی ملاقات 2002 میں ہوئی تھی جب وہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کوج بن کر کینیا آئے تھے تاہم زہرہ جان پیشک اعتبار سے وکیل ہیں زہیر عباس کی پہلی بیوی کا نام نصرین تھا جو ان کی کزن تھی اور ان کی تین بیٹیاں ہیں تاہم ان سے تلات کے بعد زہیر عباس اور ریتہ لوٹرا نے 1988 میں شادی کر لی زہیر عباس سے شادی سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام سمینہ عباس رکھا گیا سمینہ عباس اور زہیر عباس کراچی میں رہتے ہیں جہاں سمینہ ڈیزائننگ کا کاروبار کرتی ہیں دلکش بلے باز وسیم راجہ نے انگریز خاتون اینی سے شادی کی جن سے ان کی ملاقات 1978 میں ہوئی ان کے دو بیٹے علی اور احمد ہیں وسیم راجہ کی انگریز خاتون سے شادی کامیاب رہی تاہم دلکش بلے باز وسیم راجہ کا 2006 میں انگلینڈ میں انتقال ہو گیا تھا پاکستان کے سابق پاسٹ باولر اور کپتان وکار یونس نے پاکستانی نیجات آسٹریل بھی خاتون سے 2000 میں شادی کی یہ شادی اب تک بہت کامیاب جا رہی ہے وکار یونس کی اہلیا پیشی کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں وکار یونس کا بڑا بیٹا 18 برس کا ہے 2010 میں شہیب ملی کی بھارتی ٹینس سٹار سانیا مرزا سے پسند کی شادی ہوئی تھی دونوں دبائی میں رہتے ہیں پاکستان میں اس شادی پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا سانیا مرزا کو بھارت میں پدم شریف ادم بھوشن اور کئی دیگر ایوارڈ مل چکے ہیں یہ ایک کامیاب شادی ہے دونوں شہیب ملیک اور سانیا مرزا صاحب اولاد ہو چکے ہیں اور ان کے بیٹے کا نام ازہان مرزا ملیک ہے وسیم اکرم کی پہلی شادی ایک پاکستانی خاتون ہما سے ہوئی جو بعد میں انتقال کر گئی ان سے وسیم اکرم کے دو بچے ہیں اس کے بعد 2013 میں وسیم اکرم نے آسٹریلوی خاتون شنیرہ تھومسن سے شادی کی شنیرہ کا تعلق آسٹریلوی شہر ملبورن سے ہے وسیم اکرم نے اس بات کی تزدیق کی کہ شنیرہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور شنیرہ نے اسلام قبول کیا پاکستانی فاضر باولر محمد آمیر نے 2016 میں ایک پاکستانی نجات برطانوی خاتون نرجس ملک سے شادی کی نرجس ملک سپورٹ فکسنگ کیس میں محمد آمیر کی وکیل تھی نرجس نے محمد آمیر کی بہت مدد کی جس سے آمیر بہت متاثر ہوئے دونوں اچھے دوست بن گئے اس دوستی کا نتیجہ شادی کی صورت میں نکلا وکیل نرجس ملک نے شادی کا مقدمہ جیت لیا دونوں کی ایک پیٹی ہے پاکستانی فاضر باولر حسن ایلی بھی ایک بھارتی خاتون سامیہ آرسو سے 20 اگست کو شادی کر چکے ہیں ان کی ہیلیا فلائٹ انجینئر ہیں اور ان کا تعلق بھارت کی ریاست حیانہ سے ہے یہ بھی پسند کی شادی ہے قومی آل راؤنڈر عماد وسیم بھی ایک پاکستانی میں یاد برطانوی خاتون سے شادی کر چکے ہیں تاہم اس سے متعلق زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں